الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ دَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا محبت کے ساتھ بابازِ بُلَن درودِ پاک کا نظرانہ پیش فرمائی اللہم صل على سیدنا و شفیئنا و مولانا محمد و بارک و سلم سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے اور بشمار درود و سلام حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی ذاتِ بابرکت پر کہ جن کے صدقِ اللہ رب العزت نے اس کائنات و مافیہا کو تخلیق فرمایا اللہ رب العزت کا بپایا فضل و احسان اس رب لمیزل کی عطا کردہ توفیق سے نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب کریم ہماری آج کی حساظری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اسی محبت ذوہ، شوق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت، اطاعت و فرما برداری بجالاتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے حاضرین محترم اسلامی تعلیمات میں مذبور روحانیت کی اساس اور بنیاد اخلاقیات پر ہے قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی اخلاقیات یا حسنِ خل کو بیان کیا اس کی روح اور مغز روحانیت ہے گویا روحانیت اخلاقیات سے جدا نہیں اور اخلاقیات روحانیت سے جدا نہیں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں دین اسلام میں عبادت کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے اندر اخلاقیات نہ ہوں اور دین کے اندر کوئی ایک خلق ایسا نہیں جو روحانیت کے ساتھ معمور نہ ہو مگر ہم ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تصورات درست نہیں ہیں وہ شرائط آداب اور قوائد و زوابط جو کسی عمل کو نیکی عبادت اور مقبول بناتے ہیں ہمیں ان شرائط اور آداب قوائد و زوابط کی خبر نہیں اگر ہے تو پھر مکمل خبر نہیں ہمیں معلوم نہیں کہ کون سے اعمال کون سے افعال اور کون سی نیات ایسی ہیں جن کے داخل ہو جانے سے وہ عمل عبادت نہیں رہتا اور بعض وقات جس عمل کو ہم عبادت کہہ رہے ہوتے ہیں وہ عبادت جو ہے وہ مازاللہ گناہ بن جاتی ہے اور ہم یہ سب سیکھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے یا پھر جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ممبر و محراب پر بیٹھ کر سکھائیں وہ سکھانے میں غفلت کر رہے ہیں یا جو سکھا رہے ہیں جو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھانے کے اہل ہی نہیں لیکن وہ سمجھائے چلے جا رہے ہیں بتائے چلے جا رہے ہیں نہ سامنے سننے والے سمجھنے والے غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں سکھا رہا ہے جو یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کیا دین کی یہی صحیح تعلیمات ہیں یا کسی ہمیں کسی اور ڈیریکشن پر لے کی جا رہا ہے تو ہمیں اصل مقصد سے ہچا کر کسی دوسری طرف لگا دیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بظاہر دکھنے میں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ غفلت میں مبتلا ہے آنکھیں ہماری کھلی ہوئی ہیں لیکن دل ہمارے وہ غفلت میں ہیں حاضرین محترم جو حالات اور معاملات ہم دیکھ رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں ہم جاگ جائیں ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اگر اب بھی ہم نہ جاگے اب بھی نہ بیدار ہوئے اب بھی اٹھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر یاد رکھیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ہمیں ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے بغیر بیدار کر دیا جائے گا ہم بیدار نہیں ہونا چاہیں گے ہم اٹھنا نہیں چاہیں گے لیکن ہماری مرضی ہماری خواہش کے بغیر ہمیں بیدار کر دیا جائے گا اور وہ بیداری وہ بیداری موت کے بعد یومِ حشر کی بیداری ہے اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے آج ہم نہ جاگے تو پھر ہماری خواہش اور مرضی کے بغیر ہمیں بیدار کیا جائے گا اور وہ بیداری موت کے بعد یومِ حشر کی بیداری ہو اور اس بیداری پر سوائے افسوس کے اور کچھ ہاں حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس بیداری کے بعد پلٹ کر آنا نہیں ہوگا اس وقت عقل بھی آ جائے گی سمجھ بھی آ جائے گی اور ساری چیزیں ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی لیکن حاضرینِ محترم اس وقت کا بیدار ہونا اس وقت کا جاگنا سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس بیداری کے بعد پلٹ کر دوبارہ آنا نہیں ہوگا لہٰذا ضروری ہے کہ آج ہی ہم بیدار ہو جائیں آج ہی ہم غفلت کی نید سے جاگ جائیں ہر گھر کا سرپرست سربرا جاگے اور اپنے ماں تحت جتنے افراد ہیں سب کو اس غفلت سے جگہ دیں اور ایسی راہ پر غمزن کر دیں کہ وہ راہ جسے اللہ نے قرآن میں سراتِ مستقیم کہا ہے کہ جو سراتِ مستقیم کا راہی بن گیا دنیا میں بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے حشر والے دن بھی اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا بدقسمتی سے اس دنیا کی زندگی میں ہم اقل مندی اور دانش مندی کا ایک غلط میار قائم کر چکے ہیں دانش مندی کیا ہے اقل مندی کیا ہے دانش مند کون ہے اقل مند کون ہے ہم اس دنیاوی زندگی کے میار کے مطابق کسی کو اقل مند یا کسی کو دانش مند قرار دیتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے اعتباب سے اس کے میار کے مطابق جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کے ہاں اقل مند اور دانش مند وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے خراب بھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی نظر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کے نزدیک اقل مند اور دانش مند وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کے فرمان کی اطاعت کروائے وہ اقل مند ہے وہ دانش مند ہے لیکن میں نے ابھی ارز کیا کہ ہم اقل مند اور دانش مند اس دنیاوی میار اور دنیاوی اعتبارات سے کسی کو دانش مند اور نادا قرار دے رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے ان کی حکم تو مانتا ہے اللہ اس کے رسول کے ہاں وہی شخص اقل مند ہے اور جو نافرمان ہے وہ نادان ہے وہ اقل مند نہیں ہے ایسا شخص جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے تو ایسا شخص اقل مند نہیں ہے دانش مند نہیں ہے وہ شخص نادا ہے بیوقوف ہے کہ جسے اپنے حقیقی نفع اور نقصان کی تمیز ہی نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان کس میں ہے اس کا نفع کس میں ہے وہ خیر اور شر کے درمیان فرق ہی نہیں کر پا رہا تو وہ کیسا اقل مند ہے اسے اقل مند کیسے قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو جزوی فائدے کو یا پھر وقتی فائدے کو دنیاوی فائدے کو اخربی فائدے پر ہمیشہ کی فائدے پر اس جزوی فائدے کو وقتی فائدے کو ترجیح دی رہا ہے اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے جو وقتی ہے اس چیز کو وہ لے چکا ہے جو وقتی ہے اور اس کے مقابلے میں لے چکا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے تو ایسے شخص کو کوئی بھی اقل مند نہیں کہے گا اسی لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کے نزدیک بھی ایشہ ایتا شک اقل مند نہیں ہے وہ نادہ ہے حاضرین محترم میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں سے غافل ہیں ان شرائط اور عداب سے غافل ہیں سمجھے ہیں تو مکمل نہیں سمجھے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا جس کی ذمہ داری تھی وہ سمجھا نہیں رہا یا جو سمجھا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں وہ شرائط وہ عداب کے جن کی عمل میں داخل ہو جانے کے بعد وہ عمل عبادت نہیں رہتا بلکہ بعض اوقات تو وہ عمل جسے عبادت کہا جا رہا ہوتا ہے وہ گناہ بل جاتا ہے اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدم میں ارز کرتا ہوں جو عبادت اخلاف سے خالی ہو یاد رکھئے گا وہ عبادت نہیں اس کا نام ریاہ ہے وہ عبادت نہیں ہے جس عبادت کے اندر اخلاف نہ ہو اس کا نام عبادت نہیں بلکہ اس کا نام ریاہ ہے اور ریاہ کار شخص اس کے صرف کپڑے پاک ہوتے ہیں کپڑے ساف ہوتے ہیں کپڑے اجلے ہوئے ہوتے ہیں اس کا قلب اور اس کا دل نجس ہوتا ہے ریاہ کار جو انسان ہوتا ہے اس کے کپڑے آپ کو اجلے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے کپڑے ساف ہوتے ہیں لیکن دل اس کا قلب اس کا نجس ہوتا ہے نپاک ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے ریاہ کار شخص کا ریاہ کار شخص اپنے ظاہر کو عباد کرتا ہے جبکہ اس کا دل جو ہے وہ ویران ہو چکا ہوتا ہے برباد ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنے ظاہر کو سوارنے میں لگا ہوتا ہے اپنے ظاہر کو عباد کرنے میں لگا ہوتا ہے جبکہ اس کا دل جو ہے وہ ویران ہو چکا ہوتا ہے برباد ہو چکا ہوتا اور پھر اس حد تک لاعلمی اور نادانی کے باوجود ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں علم ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں ہم صاحب علم ہیں اب یہ علم کیا ہے میں یہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کرتوں علم کسی ایسی چیز کا نام نہیں علم کسی ایسی چیز کا نام نہیں جو صرف زبان یا قلم سے ادا ہو علم کسی ایسی چیز کا نام نہیں جو صرف زبان یا قلم سے قلم سے ادا ہو بلکہ جو علم ہماری زندگی میں عمل کی صورت میں نظر آئے وہی علم در حقیقت علم نافع ہے دیروں کتابوں کو ہز کر چکا ہے دیروں کتابوں کا مصنف ہے لیکن وہ علم اس کی عملی زندگی میں نظر نہیں آتا تو یاد رکھئے گا وہ علم وہ علم نافع نہیں ہے وہ علم اس کو کوئی نفع نہیں دے گا اور جو علم ہماری زندگی میں عمل کے طور پر نظر آئے حاضرین محترم وہی علم در حقیقت علم نافع ہے اور جو علم نافع نہ ہو علم نافع وہی ہے نا کہ جو آپ نے سیکھ لیا ہے جو آپ نے پڑھ لیا ہے جو آپ کو معلوم ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر آ رہا ہے وہ عملی طور پر آپ کی سیرک میں اس کی جھلک نظر آتی ہے آپ کو معلوم بہت کچھ ہے جانتے بہت کچھ ہیں لیکن جوٹ اللہ کے غصب کو دعوت دیتا ہے لیکن جوٹ مسلسل ہو لے جا رہے ہیں سود حرام ہے لیکن علم ہونے کے باوجود سارا کاروبار ہی سودی ہے تو یہ علم آپ کے لیے نافع نہیں ہے بلکہ یہ علم تو آپ کے لیے حلاقت اور بربادی کا سبب بن رہا ہے یہ علم آپ کے لیے نافع نہیں علم نافع یہ آپ کے لیے طب بنے گا جب آپ کو پتا ہے کہ سود حرام ہے ایک لانت ہے اللہ کے غصب کو دعوت دیتا ہے آپ کو جب یہ علم ہے تو آپ سود سے بہت دور ہیں تو پتا چلا کہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہی علم علم نافع بنا اور اس علم نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے اور اللہ رب کائنات نے بھی جو علم علم میں نافع نہ ہو اسے علم کہا ہی نہیں ہے اسے عالم کہا ہی نہیں ہے بنا پھرے وہ عالم لیکن اس عالم کے اندر اگر اس کی زندگی کے اندر وہ علم نظر نہیں آتا عملی طور پر تو وہ عالم نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک عالم وہی ہے کہ اس کا علم اس کی سیرت کے اندر بھی نظر آتا ہو اللہ رب کائنات نے قرآن میں رشاد فرمایا انما یقش اللہ من عبادہ العلماء فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو علم رکھنے والے ہیں در حقیقت وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پتا یہ چلا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے عالم کے دل میں خشیتِ الہی ہوتی ہے عالم کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جب اس کے دل میں خوف ہوگا تو وہ امت کا شرازہ نہیں بکھیرے گا اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ امت کو جوڑنے کی کوشش کرے گا خوفِ خدا ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا خوفِ خدا ہوگا تو رشوت نہیں لے گا خوفِ خدا ہوگا ممبرِ رسول پر بیٹھ کر نفرتیں نہیں ڈالے گا خوفِ خدا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہوگا تو وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر حق کا پرچار کرنے والا ہوگا دوگلی بات کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ نے بھی عالم اسے ہی کہا ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم بھی نہیں ہے تو علم علم وہی ہے جو علم نافع ہے کہ جو علم آپ کو فائدہ دے رہا ہے وہ علم آپ کو دنیا کی محبت سے دور کر کے آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے وہ علم آپ کو اللہ کی محبت دلوا رہا ہے وہ علم آپ کو اللہ کا قرب دلوا رہا ہے اگر وہ علم آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر رہا تو وہ علم پھر علم نافع نہیں ہے حاضرین محترم اللہ کا قرب اللہ کی محبت اللہ کی معرفت اللہ کا بندوں کے ساتھ تعلق اللہ ہمارے قریب ہے یا نہیں یہ بات سوچنے کی نہیں ہے یہ سوال نہیں بنتا اللہ ہمارے قریب ہے یا نہیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نَحْمُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِّدِ ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارا رب تمہارے قریب ہے سوال یہ نہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے یا نہیں سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا اللہ سے دور ہیں اللہ کا ہمارے قریب ہے ہم اللہ کے قریب ہیں یا ہم اللہ سے دور ہیں اور یاد رکھئے کہ یہ بڑی میں نکتے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا ہم اللہ سے دور ہیں ہمارا اس ذات کے قریب یا دور ہونے کا تعیل غور سے اس بات کو سمات کیجئے گا کہ ہمارا اس ذات کے قریب یا دور ہونے کا تعیون ہماری ظاہری زندگی ہمارا ظاہری لباس ظاہری باتوں اور ظاہری مذہبی رنگ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ فیصلہ یہ فیصلہ ہمارے باطن سے ہوتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کے کتنا قریب ہے ایک شخص شلوار کمیز پہنا ہوا ہے اور ایک شخص پینشیٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو شلوار کمیز میں بیٹھا ہوا شخص وہ اگر اپنے ظاہری حلیہ کو دیکھ کر یہ کہے کہ میں چونکہ شلوار کمیز پہنے ہوا ہوں لہٰذا میں اللہ کے بڑا قریب ہوں اور یہ جو پینشیٹ پہنے ہوا شخص ہے یہ اللہ سے بڑا دور ہے چونکہ اس نے پیٹشن پہنی ہوئی ہے اور میں نے شوار کمیز پہنی ہوئی ہے تو یہ ظاہری لباس بھی یہ تعیون نہیں کرتا کہ آپ اللہ سے قریب ہیں اور دوسرا اللہ سے دور ہے ظاہری مذہبی رنگ یہ بھی تعیون نہیں کرتا آپ کی ظاہری باتیں باتوں میں میں تقوی طہارت کی باتیں کرتا ہوں جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جلوت میں مجھ جیسا کوئی نیک ہی نہیں مجھ جیسا کوئی پارسہ ہی نہیں لیکن میری خلوت جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں اکیلے میں ہوتا ہوں تو میری وہ باتیں میری وہ سوچیں میرے وہ خیالات میرے وہ تصورات و میرے وہ عمال جو میں بند کمرے میں کرتا ہوں لوگوں سے چھپ کر کرتا ہوں خدا کی قسم اگر اللہ ان باتوں سے ان سوچوں سے ان تفکرات سے ان خیالات سے اگر وہ ذات پردہ ہٹا دے تو شاید ہم کسی کو مو دکھانے کے بھی قابل نہ ہوں تو پتا چلا کہ یہ ظاہری باتیں بھی ہماری یہ تائیو نہیں کرتی کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے ہم اللہ سے دور ہیں یا اللہ کے قریب ہیں حاضرین محترم اس بات کا تائیو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کے کتنا قریب ہے پہلی صف میں کھڑا ہوا شخص وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ آخری شخص صف میں جو کھڑا ہوا شخص ہے میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے افضل ہوں میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میں امام کے زیادہ قریب ہوں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا بات تو ساری نیجت کی ہے بات تو ساری آپ کی فکر کی ہے بات تو ساری آپ کی سوچ کی ہے کہ آپ کس سوچ اور کس فکر اور کس نیجت کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور کس نیت کے ساتھ صفحے اول میں آ کر بیٹھے ہیں اور آخری صفح میں بیٹھا ہوا شک جو بظاہری امام سے دور ہے لیکن اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے تحارت ہے اخلاص ہے للایت ہے تو پہلی صفح میں امام کے قریب کھڑے ہونے والا شک اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ شک سے جو صفحے آخر میں کڑا ہوا ہے تو آپ کا ظاہری لباس آپ کی ظاہری باتیں آپ کا ظاہری مذہبی رنگ یہ تعین نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں یہ اس بات کا تعین آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے کتنا سکون پاتا ہے اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں آپ کے دل کو کتنی راحت ملتی ہے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل کو کتنا چین ملتا ہے اللہ کو یاد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احس کیا گیا یہ کئی دفعہ آپ نے پہلے بھی سنا یا رسول اللہ احسان کیا ہے پوچھا گیا احسان کیا ہے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا بود اللہ کا انہ کا تراہو فرمایا کہ اللہ کی تو عبادت یوں کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے یوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو عبادت اس کی یوں کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تیرا تصور یہ ہونا چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ مقام اور مرتبہ تجھے نصیباً نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ جس کی بارگاہ میں تُو کھڑا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس تصور کے ساتھ تو نماز ادا کر اس فکر کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رکوع کر خدا کی قسم اس طرح پڑی ہوئی نماز کہ قیام میں کھڑے ہوں تو یہ تصور ہو کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے جب قائدہ میں بیٹھے تو یہ تصور ہو سجدہ کرے تو یہ تصور ہو تیری پہلی رکعت سے لے کر آخری رکعت سلام تک جب تیرا یہ تصور کامل ہو جائے گا تو خدا کی قسم یہی وہ نماز ہوگی جس کے لئے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی دے روکتی ہے نمازیں پڑے جا رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوٹتا نمازیں پڑے جا رہا ہے نماز کے لئے مسجد میں بھی آتا ہے دکان پہ جا کر پھر ناپول میں کمی کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے یہ بات غلط تو نہیں ہو سکتی نا تجھے برائی سے روکنے والی چیز نماز ہے اگر نماز کے ظاہری اور باطنی عداب تو ملوز خاطر رکھتے ہوئے عدا کروگے جس طرح نماز عدا کرنے کا حق ہے تو پھر اس کا قرب بھی نصیب ہوگا یہ بات میں یہاں ایج کر دیتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لے جا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی غرض سے آپ کو آواز دی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور حضور نماز کے لئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لئے جا رہے ہیں آقا کریم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی زوجہ عائشہ آقا کریم نے فرمایا کون عائشہ کیا فرمایا کون آئیشہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ ہیں عرض کرتی ہیں رسول اللہ آئیشہ پوچھا کون آئیشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی آئیشہ فرمایا کون ابو بکر پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر ابو کحافہ کے میں سے آقا کریم نے فرمایا کون ابو کحافہ حضرتِ عائشہ پریشان ہو گئی خموش ہو گئی آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عدا کرنے کے بعد جب تشریف فرما ہوئے عدب کے ساتھ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زوجہ ہوں اور آج میں نے آپ کو آواز دی اور آپ نے مجھے پہچاننے سینگار کر دیا عائشہ کیا ہوا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی میں عائشہ آپ نے پوچھا کون عائشہ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ آپ نے فرمایا کون ابو بکر میں نے عرض کی ابو کحافہ کے بیٹے ابو بکر آپ نے فرمایا کون ابو کحافہ تو آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور بندگی کا یہاں بہت بڑا میسیج اور تعلیم دی آقا قریم نے فرمایا ہے عائشہ وہ وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہوتا ہے اور اس وقت میرے رب کے خیال اس کی بارگاہ میں حاضری کے علاوہ اور کچھ مجھے ذہن میں نہیں ہوتا مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خیال ہوتا ہے یہ خاص قربتیں ہوتی ہیں اور اس قربتوں میں میرا یہی حال ہوتا ہے نماز بھی ادا ہو رہی ہے سارے خیال بھی آ رہے ہیں تصور بھی آ رہے ہیں ساری سوچے بھی آ رہی ہیں تو پھر یہ نماز بھی حیائی اور برائی سے کیسے روکے گی تو میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ کے قریب اور دور ہونے کا تعیون ہماری ظاہری حالت نہیں کرتی ظاہری باتیں نہیں کرتی بلکہ یہ آپ کا آپ کا دل اس بات کا تعیون کرے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا نہیں اب بات یہ ہے کہ کیا ہم محسوس کر رہے ہیں یہاں دنیا میں معاملات کرتے ہوئے ہم دکانداری بھی کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں صبح اڑتے ہیں اور رات گیس ہوتے ہیں کیا ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہم دکانداری کرتے ہیں جتنے بھی کام کرتے ہیں اپنے شب و روز میں کوئی افیسر ہے تو اس کے ماتت بہت سارے لوگ ہیں کوئی مات ایتی بھی ہے یہ سسلہ دنیا کا چل رہا ہے صبح ہوتی ہے رات ہوتی ہے تو کیا ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کہ ہم محسوس کرتے ہیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں چلے یہ درجہ نہیں حاصل تو کیا اس درجہ پر ہم فائز ہیں کہ اب دکانداری میں کر رہا ہوں تو اس میں دکانداری کرتے ہوئے جب میں نابتول میں کمی کرتا ہوں جب میں ٹھیلے پر کھڑا ہوا جب میں اچھے پھل دکھا کر اس کے ساتھ دو چار گلے سڑے پھل بھی لال دیتا ہوں تو کیا اس وقت میں تصور میرا خیال میری فکر ہے یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہی وہ تصور اور فکر ہے تو جو تعیون کرے گی کہ آپ اللہ کی قربت میں کہاں کھڑے ہیں آپ اللہ کے قریب ہیں یا آپ اللہ سے دون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات سمجھائی کہ ایسے عبادت کر گویا وہ تُو سے دیکھ رہا ہے نہیں تو کم از کم وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہری حلیہ جیسا بھی ہے ظاہری حلیہ پہ نہ جائیں میں داڑی رکھ کر امامہ پہن کر یہاں ممبر پر بیٹھ کر میں یہ دعویٰ کسی صورت نہیں کر سکتا کہ نیچے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے کم درجے میں ہیں اللہ سے قرب میں کم ہیں یہ تو دلوں کے حال ہیں یہ تو میں اپنے اندر جھانکوں گا میں اپنے مند میں جھانکوں گا تو میں پھر فیصلہ کروں گا کہ میری خلوت کیسی ہے میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے دلی طور پر میرا رب تعلق سے کیسا ہے یہ سارا تعلق یہ روحانیت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے دلی طور پر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے کتنا قریب ہیں اور حاضرین محترم اللہ کے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اپنے نفس سے دور ہونا پڑے گا اللہ سے اگر قریب ہونا ہے تو اپنے نفس سے دور ہونا پڑے گا جو جتنا نفس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ نفس یہ شیطان اللہ کے بھی دشمن ہے اور یہ شیطان نفس شیطان کے ساتھ مل کر حملہ کرتا ہے اور شیطان نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ضرور دور کروں گا ضرور دور کروں گا بہکاؤں گا ورگلاؤں گا دوکھے میں مبتلا کروں گا وہ تیری درف آنا چاہیں گے میں آنے نہیں دوں گا وہ تیرے قریب ہونا چاہیں گے میں قریب نہیں ہونے دوں گا تو حاضرین محترم شیطان ہمارا مضبوط اور کھلا ہوا دشمن ہے کھلا ہوا دشمن ہے اور اگر کوئی دشمن ہونا ہے ایسا ہمیں پتا ہے کہ یار فلا شخص اس سے مجھے خطرہ ہے مجھے نقصان پہچائے گا تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اس سے سیو ہو سکتے ہیں لیکن شیطان تو نظر بھی نہیں آتا اس کے حملے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے اور پھر نفس و شیطان مل کر حملہ کرتے ہیں شیطان نے قسم ضرور اٹھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے دور کروں گا لیکن ایک بیبسی کا اپنی بیبسی کا اس نے اظہار اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت کر دیا تھا اور وہ بیبسی کیا تھی اس نے کہا فرمایا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا مخلص جن کے پاس اخلاص ہوگا وہ نماز پڑھتے ہوں گے نماز تیرے لیے پڑھتے ہوں گے تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہوں گے میں جو مخلص ہوں گے جن کے پاس اخلاص کی دولت ہوگی میں سب پہ وار کروں گا سب کو ورگلہ ہوں گا سب کو دوکھے میں مبتلا کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا تو یہ اخلاص کی دولت ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں اخلاص ہے میں نے ابھی ارس کیا شروع میں کہ عبادت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو اس کو نام عبادت کا نہیں دیا جائے گا وہ ریا ہے ریا وہ ریا ہے وہ عبادت نہیں ہے اور یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی بندے تو دیکھ کر مجھے بھی متقی کہیں گے مجھے بھی پریزدار کہیں گے ہر باشرہ شخص کی اس کی تعظیم احترام کرتے ہیں لیکن یہ جو اللہ کا محبوب ہونا اللہ کے قریب ہونا یا اللہ کے دور ہونا اس کا تعیل یہ دل کرتا ہے اندر کا اندر کا بات نہیں کرتا ہے بات نہیں کرتا ہے اور شیطان نے اس وقت ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کس طرح بہکائے گا کس طرح دوکھوں میں مبتلا کرے گا شیطان نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک وہ اپنا حربہ طریقہ بھی بتا دیا تھا اور وہ کیا کہا تھا وَلَا تَجِدُوا أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ بہکانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوں گے لیکن شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا اے باریت اللہ تیرے بندوں کو تجھ سے دور کرنے میں تیری محبت تیرے قرب سے دور کرنے میں ان کے اندر میں ناشکری کو پیدا کر دوں گا ناشکری ہوں گے شکوے کرنے والے ہوں گے آئی دیکھ لیں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے یہ پاک سرزمین دی ہے اللہ کے بندوں اللہ نے ملک پاکستان ہمیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں یہ درتی ہمیں آنسل ہوئی ہے اگر اس درتی کو دوسرے تیسرے لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس میں اس دیس کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے اس ملک کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے ناشکری میرے مرشد کریم فرماتے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ گئے خدا کی قسم میں یہی حال ہے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ گئے نعمتوں کا اللہ کی کوئی شمار ہی نہیں ہے لیکن شکوے ہماری زبانوں پہ شکایتیں ہماری زبانوں پہ ہیں ناشکری یہی شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میں ان کے اندر ناشکری بیدا کر دوں گا یہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے ناشکری کریں گے شکوے اور شکایتیں کریں گے اور حاضرین محترم جب انسان شکوے کرنے لگتا ہے ناشکری کرنے لگتا ہے اور اللہ قلعہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تم بیٹھ جاؤ گلنا چاہو ساری زندگی بیٹھ کر اللہ کی دیوئی نعمتیں تم گلنا شروع کر دو ساری زندگی گزار دو گے اللہ کی نعمتوں کو گل نہیں سکتے اللہ اتنی مہربانی کر رہا ہے اتنی نعمتیں اس نے دیوئی ہیں اتنی نعمتیں اس نے دیوئی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا شمار میں ان کو لا ہی نہیں سکتے لیکن وہ رب رحمان فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ پہلے ہی اتنی دیوئی ہیں کہ گن نہیں پا رہے اگر شکر بزار بن جاؤ گے تو ان میں مزید اضافہ کر دوں گا اور پھر آگے فرمایا ہے کہ اگر تم ناشکرے بنو گے تو پھر ہی میری گریز تو بڑی مضمونت ہے پھر میں پکڑنے والا بھی ہوں تو آدھرین مہرب آج ہم نفس کے دوکھوں میں آکے شیطان کے چکر میں بھسکے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت جگہوں پر ناشکری کر جاتے ہیں میرے پاس پیسے کم ہیں میری عزت نہیں ہیں میرے اعترام نہیں ہیں میرے پاس بے رزکری بہت آئے اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دیا ہوا بہت کچھ ہے ہمارے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر دا کر ہے الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ تعالیٰ کا شکر اس کے پاس سے کوئی شخص گزرا تو اس نے کہا بھئی تیرے پاس رہنے کے لیے تو ساف سترہ کوئی مکان بھی نہیں ہے پکا مکان اور پیچھے تیرے جونپڑی ہے اگر بارش برسے تو تو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا جنگل میں تو بیٹھا ہوا ہے اور تیری زبان پر الحمدللہ الحمدللہ کا شکر بجاہ لائے جا رہا ہے بظاہر تو مجھے تیرے پاس کوئی ایسی نعمت نظر نہیں آتی کہ جس پر تو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کے بندے کس بات پر شکر ادا کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنے جب وجود پر اپنے جسم پر غور و فکر کرتا ہوں کہ اللہ نے آنکھیں بھی سلامت دی ہے ہاتھ بھی سلامت دیئے ہیں پاؤں بھی سلامت دیئے ہیں سارا میرا جسم بھی سلامت ہے میں اپنی مرزی سے چل سکتا ہوں اپنی مرزی سے جہاں چاہوں جتنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں اللہ نے اتنی نعمتیں ادا کی ہیں ادا کی ہیں میں اپنے جسم پر ہی غور و فکر کروں تو خدا کی قسم میں اللہ کا شکر ادا کری نہیں سکتا اللہ نے مجھے کون سی کون سی نعمت ہے جو جس سے مجھے نمازہ نہیں ہے میں کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں خدا کی قسم اس سے پوچھ کے دیکھیں نا کہ جو گنگا ہے زبان سے گول نہیں سکتا وہ دل کی بات بھی نہیں کہہ سکتا اس سے پوچھ کے دیکھو نا کہ جتکے بات آنکھ آنکھیں نہیں ہیں آنکھوں کی بینائی نہیں ہیں کبھی بیٹھے ہیں اس کے بعد کہ یہ جو رنگینیاں ہم دیکھتے ہیں سامنے جس کو جائے دیکھتے ہیں اس سے پوچھ کے دیکھیں اللہ نے ہاں سلامت دیئے اس سے پوچھ کے دیکھو جو ایک ہاں سے معذور ہے جو تانگوں سے معذور ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم ان کو شمار میں نہیں لاسکتے لیکن یہ سارے سارے یہ دھوکیں شیطان کے نفس کے ہیں اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو خدا کی قسم شبرگزار بن کے اس کے قریب آئیں گے تو وہ رحمتوں کی بارش برسائے گا اور ہمارے سارے دکھ ہماری پریشانی ہے ساری دور ہو جائیں گے اور یہ سارا تعلق دل کا ہے دل اللہ کے قریب ہو جائیں تو یہی اصل کامیابی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کمی کتائی اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے جن حضرات نے سنت ادا نہیں فرمائے